یا امو لیکن یا اشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی کریم العبین صلاة والسلام وعليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آدھیک واسحا بھی یا سیدی یا حبی علیہ جے کردین علم بجمدہ سر نیزے کیوں جڑتے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آئے ہیں اگے حسین سے مردے ہو جے کج ملازار نبی پاک دکر دے تمبو خیمے کیوں پڑھ دے ہو جے کرمندے بیت رسول اللہ پانی کیوں بن کردے ہو صادق دین ایمان انا دی آزرت باہو جڑے سر قربانی کردے ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات بڑی پسندیدہ ہے اس کی راہ میں اس کی محبت میں اس کی وفا میں کوئی نکلے اور پھر وہ اسے اخنا قرار دے رہے ہیں حضرت سینا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کر رہا ہوں اور اس اپنے بیٹے سے بیان کیا اور اسے کو پھر زبعیں عظیم بھی قرار دیا گیا جوانسل بیٹے نے یہ خواب سنی اور کہا بابا جان چونکہ اللہ کے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی خدا ہوتا ہے اس لئے آپ اس حکم کو پورا کیجئے میں اس قربانی کے لئے تیار ہوں اور پھر جب آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی رکھتی اب چھوڑی اور گلہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے بیٹے نے کہا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیجئے ایسا نہ ہو کہ محبت پدری میں کوئی کمی رہ جائے اور یوں اللہ کی راہ میں قربانی کا یہ عمل باپ بیٹے کی محبت کی اللہ کے ساتھ لا زبالتہ استان بن گیا تھا لیکن پربردی غار نے جبریل کو حکم دیا کہ یہ چھوڑی گردن تک نہیں پہنچنی اور یوں حضرت جبریل امین جنت کے دھنبا لیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن ہٹا کر اس کے نیچے دھنبا رکھا اب اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی پذیرائی حاصل آج بھی قیامت کے صبح تک یہ عمل جانوروں کی قربانی کا جاری ہے جاری رہے لیے لیکن اس سے بھی بڑی قربانی کربلا میں دی گئی ویسے وہ غریب ناد خان بھی سچا تھا آپ نے خموش رہنے کی شاید آج گھر سے ہی قسم اٹھا رہی تھی کہ بیٹھنا بھی محفل میں اور رہنا بھی خواہم ہوگی آپ کی اس درد میں ہمارا کافی وقت ذہہ ہو گیا اور اس سے بھی بہت ظلم یہ ہوا اگر ہم سب کچھ یہ محبت میں کریں تو پھر محبت یہ تقاضی کرتی ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو ساری دنیا سنیں اور جب میں فارغ ہو جاؤں تو پکڑی فارغ ہو جاؤں یہ جو ہمارے ہاں اتضاد ہے یہ جو ایک تفریق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے اس کا نوجوانوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ تاریخ کرنے والا ایک منٹ بھی دیر نہیں لگاتا فرار ہونے میں یہی وجہ ہے کہ لوگوں پر اثر نہیں ہو اور آپ بھی یا آپ ویسے ہی آپ سے عادتاً اثر کر رہے ہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی اثر ہو گئے آپ پر اور آپ واقعی فوت بھی ہو گئے ہیں تو مجلس کو تھوڑا سا زندگی کا حسن لیں اور مجلس مجلس مجلس